ہن جی کہانی دربار خاتمے والے اس کہانی دربار دے مہمان خصوصی چیئرمن پاکستان کیڈمی آف لیٹس ڈاکٹر یوسف خوش صاحب اگے درخواست دے کہ آن آج دے کہانی دربار بارے اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں جی ڈاکٹر یوسف خوش صاحب بہت شکریہ ملک مہر علی صاحب ہمارے پنجابی زبان و عدب سے وابستہ اکابرین علم و دانش اسٹیج پر موجود مہمان صاحب اور خاص طور پر ہمارے شکیل صاحب سعید کھوکر صاحب شہزاد اسلم صاحب دھاریوال صاحب اور آسم بھٹ صاحب جنہوں نے یہاں کہانیاں پیش کی سچ پوچھئے کہ شکریہ امجل صاحب کا ملک صاحب کا اور آسم صاحب کا کہ انہوں نے اس حال تک رسائی مجھے بھی دی اور میں سن سکا اپنے کہانی کاروں کو اور خاص طور پر لکھنے والوں کو جس اقل اور ذہانت کے ساتھ وہ اپنے سماج کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں اسی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کلم کی طاقت سے وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں دراصل سوسائٹی میں جتنی بھی بہتری آئی ہے یا جتنی بھی اقل و دانش کی ملٹیپلیکیشن ہمیں نظر آتی ہے اس میں تخلیقار کا بڑا رول ہوتا ہے اور وہ تخلیقار اس سوسائٹی میں بزاتے خود اپنی سوچ کے ساتھ جو کہ ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہوتی ہے وہ اس سوسائٹی کو دیکھنے کے بعد یا تو تقسیم ہوتی ہے یا ملٹیپلائے ہوتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں سماج کو فائدہ ہی ہوتا ہے ہم اپنی ان زبانوں کی تاریخ کو اور ان زبانوں کے اندر موجود سماج کی تاریخ کو دیکھیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سماج کس طرح ارتقاء کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس میں تخلیقار جو ہے وہ ایک سوچ کے ساتھ ایک ایک استاد کے روپ میں اپنی سوسائٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے یہاں جتنے بھی کہانی کاروں نے اپنی کہانیاں ہمارے سامنے پیش کی اس کا بنیادی اگر تھوڑی دیر کے لیے ان شخصیات کو پس منظر میں رکھ کر صرف کہانیوں کو سامنے رکھا جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سوسائٹی کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے یہ مختلف نظریے تھے جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں جو کمی کتائیاں ہماری سوسائٹی میں بوجود ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان کو کس طرح جو ہے اس سماج کو جو ہے آنے والی نسلوں کو ان تکالیف سے ان دکھوں سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے یہ جو احساس اظہار کا انداز لیے ہوئے یہاں پر اس روستم کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہے تھے یہ خدای دین ہے ہر بندے کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس خوبصورتی کے ساتھ اس کا اظہار بھی کر سکے ملک صاحب نے جو پہلی کہانی پڑھی اور میں کیونکہ ہم ساتھ کلیگ کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن یہ انداز فکر جو ان کا اس کہانی کے اندر محسوس ہوا یا آپ لوگوں نے جو سماج اس کے اندر دیکھا جو ایفیلیشنز اپنے علاقے کے ساتھ اپنے خطے کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے روئیوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ہم اگنور کر جاتے ہیں لیکن وہ کتنی بامانہ ہو جاتی ہیں جب اس کہانی کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ سننے والا جو اس لکھنے والے کی جورسٹکشن ہے جو اس لکھنے والے کا ہلکہ ہے اس ہلکہ جو پڑھنے والا ہے جو اس کا کاری ہے جو اس کا سامین ہے جو آج اس میں موجود ہے تو یقیناً اس کے ذہن میں ایک ہمیشہ کے لیے چیزیں نقش ہو جاتی ہیں کہ اگر وہ اس کے ہاں اس طرح کی صورتحال خدا نہ خواستہ وابستہ نہیں ہوئی تو اس کے باوجود بھی اور نہیں ہونی چاہیے تو اس کے باوجود وہ اس سیچویشن کو سمجھ سکتا ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے بہت ہی کم انسان ہوتے ہیں جو کہ پرائے تجربات سے بھی سیکھ لیتے ہیں ادروائز جو میں نے محسوس کیا ہے اپنے اٹھائیس انتیس سالہ لائف جو عدب کے طالب علم ہونے کے ناتے اس میں زیادہ تر لوگ اپنے تجربات سے ہی سیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے تجربات کو اور ان کے احساسات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اس سوسائیٹی کو اپنے اس سماج کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں اچھا اسی طرح پارٹیشن کے حوالے سے شکیل صاحب نے جو کہانی یہاں پر پیش کی اور اس میں جو مجموعی طور پر ایک تاثر ہمیں ملتا ہے وہ آپ کو اس کا دائرہ محدود سے لے کر بڑے پیمانے تک بھی لے کر جا سکتے ہیں دو ذہنوں کی پارٹیشن سے لے کر جو ہے وہ نسلوں کی زمان کی بنیاد پر جغرافیائی بنیاد پر یا جو ہے وہ مختلف مذاہب کی بنیاد پر جس طرح کہ ہم بٹوارے کرتے ہیں اپنی سوسائیٹی میں تو کئی ساری جو ہے وہ ونڈوز اوپن ہو رہی تھی اس کہانی کو سنتے ہوئے سعید خوکھر صاحب انتہائی مطلب مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا رائٹر ایسے اچھتے موضوعات پر بھی لکھ رہا ہے جو کہ ہمارے سماج کا حصہ ہے اور ان کو جس انداز سے انہوں نے بلبل کے زیر عنوان کہانی جو ہے وہ پیش کی تو خوشی ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں ہمارے روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور اس میں سوسائیٹی کا بزاعت خود کتنا بڑا رول ہوتا ہے ہم لوگ کتنا مجبور اور پابند کر دیتے ہیں کیونکہ سماج بزاعت خود اس نے جو ایک اپنے آئیڈیاز یا ایک اپنی روایتی سوچ اپنے پاس جو رکھی ہوئی ہوتی ہے بزاعت خود وہ انسان کے جینے کو کس حد تک مقید کر دیتی ہے جس کے واضح انداز سے جو ہے وہ اس کہانی کے اندر ہمیں دکھائی دیا اسی طرح شہزاد اسلم صاحب کی کہانی موچی یا داریوال صاحب نے جو ہے وہ سیلیوٹ جس حساب سے پیش کی تو یقیناً وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑے سمجھنے کے لیے کئی سارے نقاط جو ہے وہ لیے ہوئے تھی خاص طور پر آسم صاحب کی کہانی کو جب میں سن رہا تھا آپ سب دوستوں نے بھی سنی کیونکہ ہم سب یہاں اسی حال میں موجود ہیں تو اس میں یعنی وہ ایک ایسی کہانی تھی کہ ہم اپنے سماج میں بھی اس کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو مجھے محسوس ہوا کہ اس کہانی کو آپ کسی بھی سماج میں رکھ لیں کائنات کے اس پورے دھرتی میں جو ہے جتنا بھی لٹریچر لکھا جا رہا ہے تو اس میں آپ اس سماج میں اس کہانی کو رکھ دیں تو علامت کے طور پر آپ کو یہ کہانی اس سماج میں فٹ دکھائی دے گی اور ایسا رائٹر جو ہے وہ یقینا ہمارے لئے پنجابی عدب میں لکھنے کے لئے اور پاکستانی عدب میں ان کا ہونا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے دوست جو جہاں پر موجود ہیں ان کا اپنا اپنا ایسا لیکن آسن صاحب کی کہانی کئی حوالوں سے جو ہے وہ عالمی جو اسٹینڈرڈز ہیں کہانی کے اس کو چھوٹی ہوئی اور ان بارڈرز کے ساتھ ساتھ ملتی ہوئی جو ہے وہ پھر دوبارہ ہمیں اس حال میں اور پھر جس انداز سے جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کا اختتام کیا تو یقینا یہ نشست قابل داد اس حوالے سے بھی رہی کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ملک صاحب آپ کا خاص طور پر شکریہ عمجد حلل صاحب جو ہے اور ہمارے دوست یہاں پر جو موجود ہیں یہ ہر سال ایونٹ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ روایت برقرار رکھنا بڑے جذبے کی بات ہے اور میں تمام دوستوں کو دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس عالمی مادری زبانوں کے دن کے موقع پر آپ سب دوست جو ہے وہ اسی طرح اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے اور اس اکیڈمی کے ساتھ مل کر اس چیز کو لے آتے ہیں ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ صبح کا سیشن جو دوستوں نے مینیج کیا تھا جس میں مختلف زبانوں کے پاکستانی زبانوں کے دوست تھے وہ بھی بہتر سیشن رہا امدہ سیشن رہا اس میں بھی کافی جو ہے وہ آؤٹپٹ ہمیں اپنا لا عمل تیار کرنے کے لیے جو ہے وہ مجسر آیا اور آج کی اس نشست سننے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ سال میں ایک دفعہ کیوں ہم اس طرح کے سیشن کنٹینیو جو ہے وہ آہ کر سکتے ہیں اور اس میں آہ مختلف زبانوں کو آہ آن بورڈ جو ہے وہ لیا جائے اور اس میں آہ آہ امجد حل صاحب سے میں کہوں گا کہ امجد صاحب آپ کے یہ کوالٹیز موجود ہیں آپ دونوں دوست مل کر جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں اور باقی زبانوں کے سیشنز بھی جو ہے وہ صرف اس دن پہ نہیں لیکن الہدہ الہدہ دنوں پر ضرور ہونے چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارے ہاں تخلیق کے پلیٹ فارم سے خاص طور پر عدب کے پلیٹ فارم سے سماج کو بہتر سے بہتری کرنے کا رول جو ہے بیسیکلی اس کو مزید تیز کیا جا سکے بہت شکریہ آپ دوستوں کا